دوستو جو لوگ بہت دبلے پتلے ہوتے یا جن کی ویٹ بہت کم ہوتے ویٹ پٹ آن کرنے کے لیے یا اپنی باڈیز زیادہ بڑھانے کے لیے دھوڑا موٹا ہونے کے لیے لوگ ماس گینر یا ویٹ گینر استعمال کر لیتے خاص کر کے جو لوگ جم جاتے اور نیا نیا جم جانے والا لڑکا جو بہت دبلے پتلے ہوتے جم جاتے اور جم جانے کے بعد ماس گینر چوز کر لیتے ایک دیڑھ دوستو ماز گینر لے تو لیتے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اسے چھوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے آس کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے انڈیورہ ماس کی بارمیں ہے دیکھو دوستو انڈیورہ ماس ایک ایسا چیز ہے جسے ہم ماس گینر کہہ سکتے ہے جسے ہم ویٹ گینر Кто سکتے سپر گنر کچھ بھی کہہ سکتے کیونکہ انڈیورا ماس پہلے ایسا آیا تھا جسے ٹی وی پر ریٹ دکھایا جاتا تھا کہ انڈیورا ماس سے بوڈی بناتے تب ہی بھی اتنا ماس گنر یا ویڈ گنر مارکٹ میں نہیں آیا تھا جب انڈیورا ماس پہلے مارکٹ میں انٹری کیا تھا تو انڈیورا ماس کی بات کرتے تو پہلے آٹھ سو نو سو روپے میں آ جاتا بات کرتا تھا لیکن آپ ہزار روپے پار ہو گئی ایک کے جی کے پیک کے لیے آپ ہزار سے زیادہ روپے دینا پڑے گا تو انڈیورا ماس ایک ٹائم تھا جب میں انڈیورا ماس استعمال کیا تھا اور انڈیورا ماس استعمال کرنے کے بعد ویڈ تو گین ہو چکا تھا لیکن انڈیورا ماس چھوڑ دینے کے بعد وہ ویڈ کیا ہوا کیا میرا ویڈ گھٹا اور نہیں گھٹا تو میں کیسے اسے بیلنس کیا اس ویڈیو میں یہ بات بتاؤں گا اس لئے ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہے اور چیلنگ پر پہلی بار بھیجٹ کرو تو چلنگ کو ضرور سبسکرپ کر لیجئے دوستو ایک کے جی کا جو انڈیورا ماس کی پیک ہوتا ہے وہ آپ کو کم سے کم 10 سے 15 دن تک چل جاتا ہے اور اس کے اگر آپ ہر 100 گرام میں بات کریں نیوٹریشن کی تو جو سب سے بڑی دو نیوٹریشن اور پروٹین اور کارپس کی بات کریں تو آپ کو کارپس قریباً 80 گرام تک مل جائے گا پروٹین قریباً 15 گرام تک مل جائے گا مطلب اس دونوں کمبائنس آپ کو 95 گرام تک پروٹین اور کارپس مل رہے باقی 5 گرام آپ کو بھیڈیو میں نیوٹریشن فیٹ جو کچھ بھی مل رہے سب کچھ ملا کے 5 گرام مل رہے لیکن دوستو اگر آپ پہلے بات کر لیتے کہ انڈیورا ماس سے باڈی کیسے بنائیں انڈیورا ماس سے بزن کیسے بڑھائے تو بات کریں تو سب سے پہلے انڈیورا ماس لیتے کیسے ہو بہت لوگ انڈیورا ماس پانی کے ساتھ لیتے ہیں کیونکہ لوگ جیم جاتے ہیں اور جیم میں دودھ لے کے جانا سمباب نہیں ہوتا ہے تو پانی میں انڈیورا ماس لے کے پی لیتا ہے لیکن پانی میں اگر آپ جبھی بھی ماس گینر یہ انڈیورا ماس ٹائپ کا چیز جیسے کہ ویڈ گینر ماس گینر استعمال کرو گے تو اس کی جو پورا نیوٹریشن اس کی جو پورا لاب ہے آپ نہیں اٹھا پاؤ گے اس لیے ہمیشہ کوشش کریے گا کہ ماس گینر یا ویڈ گینر دودھ کے ساتھ پینے کی تاکہ دودھ کی جو نیوٹریشن ہے وہ اس چیز کے ساتھ ملا کے اس کی جو نیوٹریشن بھیلو ہے اسے اور بھی زیادہ بڑھا دے اور ایک ساتھ آپ کو زیادہ جو اس کی کیلوری ہے آپ کی انٹیک ہو آپ کی اندر چلا جائے اور آپ کی باڈی میں کیلوری سرپلاس میں ہو جائے مطلب پوری دن آپ جو کیلوری خرچ کیا ہے اس سے زیادہ آپ کی باڈی میں کیلوری سٹور ہو جائے اور اسے مسل ماس بننے میں اور آپ کی باڈی میں لگنے کے لیے مدد ہوگا تو انڈیورا ماس جبھی بھی آپ لوگیں دودھ کے ساتھ ساتھ میں کوشش کریے گا کم سے کم دو کیلہ رکھنے کی کیلہ ایک ایسا چیز ہے جس کے اندر دھیر سارے کیلوری ہوتا ہے اور دھیر سارے کیلوری انٹیک کرنے سے باڈی میں مسل ماس بڑھتا ہے تو ہمیشہ انڈیورا ماس دودھ کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرے گیلا اور آپ بات کریں کہ اسے جب آپ استعمال کرتے ہوئے آپ کی باڈی میں بجن بڑھ جائے اور چھوڑ دینے کی بات کیسے اس مسل ماس کو ٹھیک سر رکھیں انڈیورا ماس چھوڑنے کے بعد آپ کی جو نورمل ڈائیٹ تھا مطلب جو ڈائیٹ آپ لے رہے تھے کھا رہے تھے اس ڈائیٹ کو تھوڑا اور سٹرنگ بنا دینا مطلب اگر آپ پہلے ایک انڈے کھا دیتے تو اس کے بعد دو انڈے لگا لوں اگر آپ تھوڑی بات چیکن کھا دیتے تھوڑا اور بڑھا لوں چاوال بھی تھوڑا اور بڑھا لوں سمجھ لینا کہ کیلوری آپ کو تھوڑا اور بڑھانے کیلوری اور پروٹین اور بڑھا دینے آئے جو نیرمال چیز آپ کھا دیتے اسے اور بڑھا دوں آپ کی میل سائز تھوڑا چینز کر دوں تو تین کی جگہ چار یا پانچ میل کر دوں اور آپ انڈیورم آس کو چھوڑ دوں کوئی دکھت نہیں ہوگا جو آپ کی بزن بڑھ گئی وہ تو گھٹے گا نہیں لیکن جو بزن آگے بڑھنے والی ہے وہ نہیں بڑھے گا بزن زیادہ نہیں بڑھے گا اگر آپ ایک سائز کر رہے ہو تو ایک سائز کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ ہمیشہ بڑی میں پمپ رنگنے کیلئے ایک سائز کرنا بہت ہی ضروری ہے تو دوستو انڈیورم آس چھوڑنے کی بات بھی بڑی میں بزن نہیں گھٹتا لیکن گھٹے گا تب ہی جب آپ ایک سنچے انڈیورم آس چھوڑ دو گے ایک سائز چھوڑ دو گے آپ کی جو نورمال ڈائیٹ ہے اسے بھی آپ چھوڑ دو گے تو آپ کی بزن ضرور گھٹے گا لیکن دوستو انڈیورم آس چھوڑنے کی بات بھی آپ ایک سائز اور آپ کی ڈائیٹ کو مینٹین میں رکھے ہوگے تو آپ کی بجن کبھی نہیں چھوڑے گا لیکن دوستو لوگ پوچھتا ہے جو لوگ جم جائے جاتے ان کے لیے کیا جو لوگ جم نہیں جاتے انڈیورا ماز چھوڑنے کے بعد بھی جو نورمال ڈائیٹ ہے اسے فالو کرے گا تب ہی بھی ان کی بجن ٹھیک ٹا کرائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو کی مجھے جسٹ ایہی بتانا تھا کہ انڈیورا ماز یا کسی بھی ماز گنار ویڈ گنار استعمال کرنے کے بعد لیکن دوستو اگر آپ سوچتے ہو کہ مجھے بجن بڑھ گئی اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن دوستو ایسا نہیں ہے اس سے آپ کی بوڈی میں ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو دوستو ویڈیو ہی تک ختم کرتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگتے ہیں ویڈیو کو لائک ایشت ضرور کریں اور ایسے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ ضرور بنے رہی ہے چیلنگ کو سبسکراب کر کے